السلام علیکم آج ہم میں بھی مینی 3 پرو کی کمپلیٹ سیٹنگ کے بارے میں بات کریں گے میں آپ کو اس کی سیٹنگ اس طرح سے بتاؤں گا کہ ڈسپلی کے اوپر مجود ہر آئیکن اور اس کے اندر جو سیٹنگ ہے کیمرا بغیرہ کی سیٹنگ وہ آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے گی تو اس کے لئے سب سے پہلے یہ میں نے اپلیکیشن اوپن کی ہوئی ہے تو ڈرون کو میں نے پہلے ہی ہون کیا ہوا ہے اور اب جو ہے میں اس کو ریموٹ کون کرتا ہوں جیسے یہ میں ریموٹ کون کروں گا یہ آٹومیٹکلی اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا تو آپ نے ہمیشہ یہ اوپشن آئے گی تو ٹرانسفر فائلز کو کلک کرنے جیسے ہی آپ اس کو کنیکٹ کریں گے تو یہ آپ کے پاس اس طرح سے آ جائے گا سامنے تو یہ میں آپ کو ڈیٹیل جو ہے یہاں پہ جو بھی شور یہ اس طرح سے بتاؤں گا کہ آپ کو ہر چیز کے بارے میں آئیڈی ہو جائے گا تو ہم سب سے پہلے شروع کرتے ہیں ریکمینڈڈ زون جو لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ایڑیا ڈرون فلائے کرنے کے لئے سوٹیبل ہے یہ ڈیفرنٹ طرح کے ایڑیا ہوتے ہیں ایک بلو زون ہوتا ہے ایک ریڈ زون ہوتا ہے اور ایک گرین زون یہ گرین زون میں ابھی ہے یہاں پہ ہمیں کوئی بھی ایشو نہیں ہوگا ڈرون فلائے کرنے میں اور اس کے بعد جو ہے اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے فلائے سپورٹس یہ بھی سمجھلے جو ہے ریکمینڈڈ زون کے اندر آتا ہے اس کے نیچے فرمویر اپ ڈیٹ ڈرون کے اپ ڈیٹ آئی ہوئی ہے اس کے نیچے جو ہے ایل بم لکھا ہوا ہے اس کے اندر آپ کی کیشے فائل جو ہوتی ہیں وہ آتی ہیں کایپ اکزل اس کے اندر جو ہے آپ جو بھی کوئی ویڈیو یا پیچرز وگرہ کیپچر کرتے ہیں اس کے اندر آپ ایڈٹ کر کے یہاں پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں اس کے لئے یہ ہماری پر فائل آ جاتی ہے اس کے اندر اور اس کے بعد جو ہے یہ رائٹ سیٹ پہ گو فلائے لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ ڈرون جو ہے بلکل سیبا لاؤ فلائے کرنے کے لئے اکی ہے گو فلائے کے جیسے ہی ہم کلک کریں گے تو یہ اس طرح سے آپ کے سامنے یہ ڈسپلی آ جائے گا جیسے ہم یہ یہاں پہ گو فلائے کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو اس طرح سے آپ کے سامنے یہ سارا ڈسپلی آ جائے گا تو یہاں پہ مجود ہر آئیکن کے بارے میں میں آپ کو اس طرح ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ کوئی بھی جو چیز ہے اس کی سیٹنگ آپ کو اس چیز کا ہر چیز کا ایڈیا ہوگا کہ یہ کس کے بارے میں ہے سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں لیپ سائٹ پہ جو یہ ایرو بنا ہوا ہے اس پہ ہم کلک کرتے ہیں یہ جوز ہوتا ہے ٹیک اوف کے لئے اگر ہم اس کو ایسے دبا کے رکھیں گے یہ لکھا ہوا ہے تو یہ 1.2 میٹر کی ہائٹ تک فلائے ہوگا اور وہاں پہ ہور مطلب کہ ایک جگہ پہ کھڑا ہو جائے گا اس کے نیچے ہے میپ میپ یہ ہمارے ڈرون کی لوکیشن مرتا ہے اور اس کے اندر میں آپ کو یہ بھی چیز بتاتا چلوں کہ بعض دفعہ جب ہم ڈرون کو فلائے کرتے ہیں تو وہ کوئی پانچ دس میٹر کی ہائٹ پہ جا کے رک جاتا ہے اور اوپر نہیں جاتا اس کے ریزن یہ ہوتا ہے کہ ڈرون جب تک اپنا ہوم پوائنٹ سیٹ نہیں کرتا تو یہ اس میٹر کی ہائٹ سے اوپر نہیں جاتا تو بعض دفعہ یہ لوگوں کو مسئلہ آتا ہے کہ یار مطلب کہ دو تین منٹ ہو گئے ہیں تو یہ ڈرون جو ہے اوپر فلائے نہیں ہوگا تو اس کے لئے اگر آپ اس کو جلدی سے ہوم پوائنٹ سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ اپنا انٹرنیٹ ہون کریں گے تو اس سے جو ہے میپ ڈی فریش ہوگا اور یہ اسی ٹائم ہوم پوائنٹ سیٹ کر لے گا اس کو اگر ہم اس طرح سے کلک کرتے ہیں تو یہ ڈڈار آ جاتا ہے یہ ڈڈار بیسکلی اگر ہمارے آس پاس کوئی فلائٹ مطلب جا رہی ہو تو یہاں پہ ہمیں ریڈ ڈوٹ شو کر دیتا ہے اس کو اگر اس طرح سے کلک کرتے ہیں یہ کورنر میں آ جائے گا اس کے ساتھ ایچ لکھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے ایچ یہ یوز ہوتا ہے ہائٹ کے لئے ڈی یوز ہوتا ہے دسٹنس کے لئے ہائٹ مطلب ڈرون کتنا اوپر گیا ہوا ہے ڈسٹنس مطلب اس نے کتنا ٹریبل کیا ہوا ہے اور اوپر جو ہے 0.0 کلومیٹر پر آو یہ شو کرتا ہے ہائٹ اور ڈسٹنس کی سپیڈ اس کے بعد آ جاتا ہے رائٹ سیٹ پہ اگر ہم آئیں تو 4 کے بغیرہ نورمل اور یہ وہ چیزیں آ جاتی ہیں ساری تو اس کو جو ہے میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاتا ہوں یہ ہمارا ڈرون کی مین سیٹنگ ہے اس کے اندر جو ہے سب سے پہلے اگر دیکھیں 4 کے 30 لکھا ہو اس کو اگر میں کلک کرتا ہوں تو یہ ساری سیٹنگ اس طرح سے کھول جائے گی سب سے پہلے اوپر لکھا ہوا ہے وائٹ بیلنس اس کو میں نے آٹو پہ لگایا ہوا ہے یہاں پہ مجھے مطلب کہ سمجھ نہ آ رہی ہو وائٹ بیلنس کی لائٹ وگرہ گندی ہو کلون گندہ ہو تو میں یہ وائٹ بیلنس کو آٹو پہ لگا دیتا ہوں نہیں تو اگر میں نے اپنے حساب سے مینویل یوز کرنا اس کو اگر ہم اس طرح سے کلک کریں گے تو ہم اپنے حساب سے اس کو یوز کر سکتے ہیں بسکلی یہ اس طرح سے یلو کرنے کے لئے اور یہ بلو کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے یہاں پہ ہماری لائٹ سیٹ ہو اس کو ہم ادھر سیٹ کر لیتے ہیں مطلب دے اور نائٹ میں انڈور میں اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں میں زیادہ تر آٹو پہ یوز کرتا ہوں اس کے بعد نیچے آجاتا ہے 4K 2.7K 1080 یہ بسکلی اس کی ریزولیشن ہوتی ہے وہ نیچے اس کے فریم ہوتے ہیں FPS جس کو کہتے ہیں جتنا ہم 1080 سے اوپر جائیں گے 1080 ساملے اس کو آپ HDB کہہ سکتے ہیں اس سے اوپر جائیں گے 2.7K اس کے بعد 4K آجاتا ہے اور ان کے اندر ان کی جو آجاتی ہیں چیزیں وہ آجاتے ہیں ان کے فریم فریم جتنے آپ زیادہ رکھیں گے 50 پر رکھیں گے تو ویڈیو اتنی سموت ہوگی اگر آپ اس کو سلو بھی کرنا چاہیں تو آپ کو ایشنی ہوگا اس کے نیچے جو ہے سٹوریج سٹوریج یہ اس کے اندر 32GB کا گارڈ ہے جو کہ 29.5GB سپیش ہو کر رہا ہے اس کے ساتھ ہے جی انٹرنلیس کی سٹوریج یہ مجھے اس کی موک 3 پرو کی سمجھ نہیں ہے کہ انہوں نے یہ کیا مطلب کے فضول سے حرکت کیا ہے اس کے اندر سمجھ لے کہ 2GB کی جو میموری ہیں 1GB کی میموری رکھی ہوئی ہے یہ کسی ناکام کی میموری ہے فضول میں انہوں نے باقی حالا کے ڈرونس کے اندر انہوں نے 8GB دی ہوئی ہے اس کے بعد نیچے کلر آ جاتے ہیں کلر یہ جو ہے بیسک نورمل ہم جو ہوتے ہیں ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں آٹومیٹک لی ڈرون سلیکٹ کرتا ہے کلرز اور وہ ہمیں اچھی ویڈیو بنا کے دے جاتا ہے لیسنی لائک یا ڈیسنی لائک اس کو کہہ سکتے ہیں مرضی سے جب کلر گریڈنگ کریں گے ہر چیز میں اپنا کلر ایڈ کر سکتے ہیں یہ جو ہے بیسٹ اوپشن ہے ڈیسنی لائک یہ ڈیسنی لائک ہم اس کو سنیمیٹو گرافی میں یوز کر سکتے ہیں اور انڈور کے لیے میں ارکمنٹ یہ کروں گا آپ نورمل پر یوز کریں نیچے کوڈنگ فورمٹ 264-265 بہا آ جاتا ہے 264 ہر جگہ پہ ایزلی ایڈٹنگ وغیرہ بھی ہو جاتا ہے 265 میں ہمیں کچھ مجھلی مسائل آتے ہیں تو میں ارکمنٹ یہ کروں گا کہ 264 پہ آپ بنائیں لیکن اگر ہم بڑی فائل پہ جاتے ہیں تو وہ 265 پہ آرٹومیٹکلی اس کے اندر یہ ایک ہی اپشن ہے اس پہ کنورٹ ہو جائے گا اس کے بعد نیچے آ جاتا ہے فورمٹ فورمٹ زیادہ در چلتے ہیں MP4 یا MOV یہ دو فورمٹ پوری دنیا میں سب سے زیادہ چلتے ہیں اس کے بعد اگر ہم دیکھیں یہ رائٹ سائر پہ یہ نیچے جو بنا ہوا ہے سرکل اس کو میں کلک کرتا ہوں تو یہ ISO وغیرہ آ جاتا ہے ISO بیسیکلی وہ چیز ہوتی ہے جو ویڈیو کو بلیک اور وائٹ سمپل کہلیں کہ یہ کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے اور شیٹر سپیڈ جو ہے یہ اس کی سپیڈ کے حساب سے ہم اس کو یوز کرتے ہیں مطلب کہ شیٹر جو ہے اس کو ہم اپنے حساب سے دے لائٹ کے حساب سے سیٹ کر سکتے ہیں فرز کریں دے میں آپ اس کا ہنڈر کر دیتے ہیں پھر بھی جو ہے لائٹ بہت زیادہ ہے تو پھر اس کے بعد ہم اس کو یہ سپیڈ کو ہم استعمال کرتے ہیں اور نائٹ میں اس کا اولٹ ہوتا ہے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں شیٹر کو بیسیکلی ان نورمالی جو ہوتا ہے شیٹر سپیڈ ہم کامرہ میں ہنڈر کی سپیڈ پر رکھتے ہیں تو یہ یوز ہوتا ہے یہ سیٹنگ ساری میں نے آپ کو بتا دی ہے اس کے لابے اس کے اندر اپرچر جو ہے اس کا 1.7 دیا ہوا ہے اس کے اندر جو کہ پھکس ہے یہ ہم چینج نہیں کر سکتے یہ نیچے جو ساری سیٹنگ ہے 2.7 کے یہ وہ آئی ایس وغیرہ ہر چیز کے بارے میں میں نے دیٹیل کے ساتھ آپ کو بتا دیا اور یہ نیچے جو پرو لکھا ہوا ہے یہ بسیکلی یہ جو سیٹنگ آپ کو شو رہی ہے یہ اس کو پروفیشنل آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سیٹنگ آپ کو شو کر رہے ہیں اگر ہم اس کو پرو کو کلک کرتے ہیں تو یہ آٹو پر چلا جائے گا آٹومیٹک لی ہر چیز کو جو ہے خود ہی ایڈیسٹ کرے گا مطلب کہ آپ کا آئی ایس و شیٹر سپیڈ یہ وہ خود ہی وہ مینٹین کرے گا میں یہی ریکمنٹ کروں گا اگر آپ اچھی ویڈیو بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو پرو پر یوز کریں اگر آپ بیگنر ہیں تو آپ اس کو آٹو پر یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے پرو کے اوپر آجاتا ہے یہ ویڈیو بنی ہوئی اس کو اگر ہم کلک کرتے ہیں اس کے اندر ہماری جو بھی ویڈیوز وغیرہ بنتی ہیں پیچرز وہ اس کے اندر آتی ہیں اس کے بعد ریٹ بٹن جو ہے یہ بیسیکلی ریکوڈنگ کے لیے ہوتا ہے اس کو اس طرح کلک کریں گے ریکوڈنگ ہوگی اور اس کے علاوہ اس کے اوپر جو ہے وہ اس کے اندر کیمرہ کی سیٹنگ ہے مینٹ اس کے بارے میں جو ہے سب سے پہلے ہم فوٹو کو دیکھیں گے فوٹو کے اندر سنگل موڈ ہے تو آپ کو ایڈیو ہو جائے گا اس کے بعد جو ہے ویڈیو موڈ ویڈیو کے اندر اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس میں دو موڈ دیئوں ہیں نورمل اور سلو مو سلو موشن میں جو ہے آپ اس کو اگر کلک کریں اس میں آپ کو آئی تنگ منٹونٹی ایپیس سے ہی دے رہا ہے تو نورمل اور سلو مو دو موڈ دیئوں ویڈیو کے اس کے بعد نیچے آجاتے ہیں ماسٹر شوٹ پیک شوٹ ہائپر لیپس یہ وہ جو چیزیں ہیں پینو موڈ یہ جب تک آپ ڈرون کو پلائن نہیں کریں گے یہ آپ یوز نہیں کر سکتے یہ بیسک جو ہیں آپ کو آٹومیٹکلی جو ویڈیو کلپ مطلب کہ آپ کلک کریں گے اس آپشن کو تو خود ہی ایک سینیمیٹک سا کلپ آپ کو 360یاں پینو بنا کے یہ آپ کو ویڈیو دے دے گا یہ سارے موڈز آپ کو میں نے بتا دی ہیں اس کے بعد اگر ہم واپس آئیں تو اس کے اندر جو ہے لیپ سائٹ پر اے ایپ کلکھا ہوئے اس کا اگر ہم کلک کرتے ہیں تو دوبارہ کلک کرتے ہیں یہ اے ایپ کا مطلب ہے آٹو فوکس اور اس کے بعد یہ ہے لینڈسکیپ کے لیے آ جاتا ہے یہاں اس کو مینور فوکس بھی ہم کہہ سکتے ہیں اس کے اندر اپشن ہوتی ہے جب آپ ڈرون کو فلائے کریں گے تو آپ کو شو کرے گا اس کے اوپر جو ہے یہ زوم اس طرح سے اگر ہم کلک کریں یہ میری نظر میں اتنا کچھ خاص نہیں ہے اس کے علاوہ جو سب سے یونیک اوپشن انہوں نے میوک 3 پرو میں دی ہوئی ہے اس کے اندر انہوں نے یہ کیمرہ یہ جو ورٹیکل مون میں دے دیا ہوئے اس کو گناہ میں ایسے کلک کرتا ہوں یہ ہمارا اس طرح سے آج کل جو ہے یوٹیوب پر شورٹس ہیں انسٹا پر ریلز وغیرہ ٹک توک یہ وہ جو چیزیں ہیں یہ اس مون کے لیے انہوں نے سپیشل جو ہے اس کے اندر یہ فیچرز دیا ہوئا ہے اس کے اندر ایک فیچر ڈالا ہوئا ہے یہ والا پورٹریٹ موڈ والا اس کو دوبارہ کلک کرتا ہوں تو یہ لینڈسکیپ پر چلا جائے گا اس کے علاوہ یہ جو آپ کو ایڈل نظر آ رہا ہے یہ بیسک گیمبل کی مومنٹ کو شو کرتا ہے کہ یہ کس لیبل پر ہے یہ جو ہے باقی ٹرونز میں ادھر تکی جاتی تھی آج تنگ ٹونٹی ٹونٹی فائف تک لیکن اس کی جو ہے اگر ہم فل کریں بہت زیادہ ہیٹ پر چلے جاتی ہے کیونکہ اس کی گیمبل فولی جو ہے موو ہو جاتی ہے یہ اس طرح سے جہاں پہ آپ اس کا اجسٹ کرنا چاہیں ہو سکتی ہے اس کے بعد جو ہے اوپر یہ تین ڈوٹ ہیں سب سے اوپر رائٹ سائٹ پر یہ بیسک شو کر رہا ہے اس کے اندر جو مین سیٹرنگ اڈرون کی وہ ساری اس کے اندر ہے اس کے بارے میں ہم لاس پر بات کریں گے سب سے پہلے جو آئیکن رہا ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ جو ییلو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو کلک کریں گے تو یہ آپ کو سیٹرلیٹ کے بارے میں بتا رہا ہے کہ یہ درون دس سیٹرلیٹ کے ساتھ کنیکٹ ہے لیکن ان کے سیگنل کافی بھیک ہیں اتنی زیادہ آپ کی سیٹرلیٹ کنیکٹ ہوں گی آؤڈر جب اس کو فلائے کریں گے تو اتنا زیادہ یہ درون درون سیٹرلیٹ کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے اس کے بعد ریڈ جو اس کے ساتھ اس کو میں کلک کرتا ہوں یہ ویجن سینسر ہے جو اس کے آگے پیچھے لگے ہوں اس کے بارے میں بتا رہا ہے اس کے آگے پیچھے کوئی چیز ہے اس کے بعد جو ہے آرسی سگنل ہیں یہ کتنے سگنل آرہے ہیں یہ لکھا ہوا ہے یہ آرسی سگنل سٹرونگ ہے اتنا آپ درون کو ضرور فلائے کریں گے یہ اتنی ویجن ہوتا جائیں گے اس کے بعد یہ ساتھ زیرو زیرو اور ایٹی فور لکھا ہوا ہے یہ بیسک ڈرون کی بیٹری ہے اس کو بتا رہا ہے کہ یہ جو ہے ایٹی فور پرسنٹ ہے اور یہ جو ہے ساتھ زیرو زیرو ہے جب آپ درون کو فلائے کریں گے تو یہ بتائے گا کہ یہ کتنے منٹ کے لیے یہ بیٹری فلائے ہو سکتی ہے اور اس کے اندر جو ہے باقی سیٹنگ مطلب ریٹرن ٹھوم فورس لینڈنگ اور بیٹری کمپلیٹ ختم ہونے کے لیے کتنا ٹائم ہے یہ ہر چیز اس کو آپ کو یہ ڈیٹیل کے ساتھ یہاں پہ بتا رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد جو آجائے ہم یہ دیکھیں تو اوپر ٹیک آف بیٹ کوشن یہ شو کرتا ہے کہ آپ کا درون بھی ایک جی پی ایس کے ساتھ کنیکٹ ہے یہاں جی پی ایس بلکل کنیکٹ نہیں ہے تو جب آپ اس کو فلائے کریں گے تو ایک جگہ پہ ہو سکتا ہے یہ سٹیبل نہ ہو آپ اپنی رسک پہ اس کو فلائے کریں اگر میں اس طرح سے کلک کرتا ہوں تو یہ اوپشن یہ دے رہا تھا کہ آپ کا جو ہے دون کافی ٹائم سے فلائے نہیں ہوا تو اس کے بعد سب سے اوپر جو ہے لیفٹ سائٹ پہ یہ اوڈنج کلر کا جو لکھا وای نو جی پی ایس اس کا مطلب یہ ہے کہ جی پی ایس بھی کیا تو آپ اس کو احتیاط کے ساتھ فلائے کریں کیونکہ جب جی پی ایس بھی کیا ہوتا ہے دون ایک جگہ پہ اسٹیبل نہیں ہوتا اس کے بعد یہ جو ہے این موڈ ہے اس کو بیسکلی نورمل موڈ کہتے ہیں یہ ریموڈ کے اوپر جو بٹن بنا ہوتا ہے یہ بیسکلی اس کے ساتھ چینج ہوتا ہے یہ اگر اس کا میں رائٹ سائٹ پہ کرتا ہوں یہ سپورٹس موڈ ہے مطلب کہ دون کو فاسٹ چلانے کے لیے اس کے بعد اس کو لیفٹ سائٹ پہ کرتا ہوں یہ نورمل موڈ پہ دوبارہ سے آگیا ہے اس کے بعد اس کو دوبارہ سے کلک کرتا ہوں تو یہ جو ہے سائن موڈ یہ سائن موڈ جو ہے بیسکلی سنیمیٹک مطلب کہ سمولت شورٹس لینے کے لیے استعمال ہوتا ہے تو آپ دیکھ لیں جو آپ کو سوٹیبل ہو اگر آپ نے آوڈر فلائے کرنا ہے فاسٹ شورٹس بنانے ہیں گاریوں وغیرہ تو آپ سپورٹس موڈ اینڈور کے لیے آپ نورمل موڈ یوز کر لیں آپ اس سنیمیٹک موڈ آپ یوز کر سکتے ہیں سنیمیٹک موڈ میں یہ ہے کہ سپیڈ سب سے سلو ہوتی ہے آئی ٹھنک یہاں پہ ڈسپلی پہ جو بھی آپ کو سیٹنگ ساری نظر آرہی ہیں جو بھی آئیکن نظر آرہی ہیں ان سب کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا ہوا ہے تو اب لاس پہ جو اس کی مینن سیٹنگ ہے یہ رائٹ سیٹ پہ جو تین ڈوٹ ہیں اس کو ہم کلک کرتے ہیں اس کے اندر اگر ہم جائیں تو اس کے اندر پانچ اوبشنز ہیں یہ اوبشنز جو ہے مبی کیر ٹو مبی کیر ٹو ایس وغیرہ کے ساتھ میچ ہوتی ہیں سب کے ساتھ مبیٹو مینی ٹو کے ساتھ سب کے ساتھ مبیٹو سمیچ کرتی ہیں اس میں کچھ چینجنگ ہے اس کے اندر وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جیسے کہ میری ٹو میں سینسر نہیں ہے اس کے اندر سینسر دی ہوں میں سب سے پہلے جو ہے سیفٹی کی اپشن ہے اس کے اندر دیکھیں تو یہ سب سے پہلے جو ہے یہ سینسر کے بارے میں بتا رہا ہے کہ یہ اوف ہے اس کو اگر ہم پلک کرتے ہیں بریک یہ جب کوئی اس کے سامنے چیز آئے گی یہ آٹومیٹکلی روک جائے گا آئی پاس کا مطلب یہ ہے اس کے سامنے اگر کوئی چیز آئے گی تو یہ سیڈ سے ہو کے گزر جائے گا آٹومیٹکلی اس کو جو ہے انڈور فلائے کرنے کے لیے میں نے اس کے سینسر آف کی ہوئے ہیں اس کے بعد جو ہے اگر آپ نے اس کو آوڈر فلائے کرنا ہے تو آپ ہمیشہ میں یہی ریکمنٹ کروں گا کہ آپ جو ہے اس کو سینسر آن کر کے فلائے کریں اس کے بعد ڈسپلی ریڈار میں یہ بیسکلی شو کرتا ہے جب کوئی آگے آپ کے چیز آتی ہے سینسر اس کو سینس کرتا ہے اور آپ کو ایک ریٹ سی لین بنا دیتا ہے تو شو کرتا ہے کہ آگے کوئی چیز ہے اس کے بعد میکس الٹیوٹ مطلب اس کی ہائٹ 500 میٹر میکسیم میں اس کو میں نے فل رکھا ہوا ہے کہ بعض دفعہ مجھے اتنی ہائٹ پر فلائے کرنا ہے کہ یہ تین چار سو میٹر پر ضرورت پر جاتی ہے اس کے بعد میکس دسٹنس اس کی بارہ کلمٹر رینج بتائی ہے لیکن یہ اس کو سمجھ لیں کہ نو لیمٹ پر انہوں نے کیا ہوا ہے کیونکہ اتنی بیٹری تو ہوتی نہیں ہے کہ ہم اس کو بارہ کلمٹر دول لے جائیں تو انہوں نے لیمٹی نہیں لگائی ہوئی کوئی آپ اس کو جتنا مرضی دول لے جائیں جتنی ہے جب تک اس کی بیٹری ساتھ دے گی اس کے بعد آٹر اس کے بعد جو ہے آٹر ریٹرن ہوم یہ بیسک یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا ڈرون ڈیسک نیکٹ ہو جائے تو یہ پہلے کتنی میٹر کی ہائٹ پر جائے گا پھر یہ واپس آنا شروع ہوگا اس کو ساٹھ ستر یا پچاس میٹر کی ہائٹ پر لازمی رکھیں اگر آپ آوڈر فلائے کر رہے ہیں تاکہ یہ کوئی ٹاور یا بیلنگ وغیرہ اگر رستے میں ہو جائے تو یہ اس کے اندر لگے نا اس کے بعد اپڈیٹ ہوم پوائنٹ یہ بیسک ہوتا ہے کہ جب آپ ڈرون فلائے کرتے ہیں تو یہ پوچھ رہا ہوتا ہے کہ آپ نے اپڈیٹ اپنا ہوم پوائنٹ جو ہے کینج کرنا ہے یا آٹومیٹکل سلیکٹ کریں جب تک آپ جو ہے ڈرون کو فلائے نہیں کریں گے یہ آپ کو جو ہے یہ اس option کا آپ یوز نہیں کر سکتے تو ایسے آٹومیٹکلی یہ جو ہے سلیکٹ کر دیتا ہے ہوم پوائنٹ اس کے بعد کمپوس کی سیٹنگ اس کے بعد باتے جیسے جیسے چیارٹ کریں گے آپ کو بتا دے گا یہ کس طرح سیٹنگ کرنی ہے اس کے بعد جو ہے ہم بیک پہ جائیں تو یہ nationale کہاں پہ واپشناد یقافی میں باتے جو ہے اگر ہم اسsim کو اپڈیٹ کر دیا ہے تو اس کے اندر آئی ایم ایو کی بھی جیسے آپ سٹ آٹ کریں گے آپ کو بتا آئی ایم ایو کی یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ بیٹری کا تنپریچر کتنے ہیں اور ملٹری وغیرہ کے بارے میں بیٹری کا یہ سیریل نمبر اس کے بعد بیٹری کتنی مرتبہ بھی تک چارج ہو چکی ہے کیونکہ میں نے یہ ڈرون نیو لیا ہے تو ابھی تین مرتبہ یہ چارج ہوئی ہے بیٹری اور سب سے اوپر جو ہے مین چیز اس کا تنپریچر بیٹری کا اس کے اندر میں ایک آسان الفاظ میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے بے وکوفی ماری ہے یہ جانبوچ کے کیا ہے انہوں نے اس ڈرون کے اندر فین نہیں لگایا جس کی وجہ سے یہ ڈرون بہت جلدی ہیٹ اپ ہو جاتا ہے جو کہ ڈرون کے لیے بہت زیادہ ڈینجرس ہے تو ابھی اس کا تنپریچر دیکھ سکتے ہیں 47.2 ڈگری اس کا تنپریچر ہے یہ اگر 50 پہ جائے گا یا 52 پہ جائے گا تو یہ ڈرون خود ہی آٹومیٹک لی آپ کو اپشن دے گا اگر ڈرون ہیٹ ہو رہا ہے تو آپ اس کو جہاں کول ڈاؤن کھڑیں اس کے بعد اگر ہم بیک آئیں گے تو انلوک جیوزون اس کے اندر بسکلی آپ ائرپورٹ کے اگر جب پاس ہوتے ہیں تو آپ سے وہاں پہ آپ کا ایمیل یا نمبر بغیرہ مانگتے ہیں آتھورٹی جو ہوتی ہے تو آپ کا موبائل انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہیے جو آپ کو علاو کریں گے انلوکنگ لائسنس اس کو کہتے ہیں وہ آپ کو یہاں پہ شو ہوگا یہ بیسکلی آپ کو نو فلائی زون کے اندر یہ دیکھیں جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ڈرون ہیٹ ہو گا تو آپ کو یہ اس طرح سے اپشن دے گا یہ انہوں نے بے واکوفی ماری ہیں سادہ الفاظ میں کہلیں انہوں نے جان بوچھے کیا ہے تو یہ پتہ نہیں کیوں کیا لیکن انہوں نے اس کے اندر پہن نہیں لگایا اس وجہ سے میں ریکمنٹ یہ کروں گا آپ کو کہ یہ جو ہے آپ می3 پرو اس کو نہ ہی لیں تو اچھی بات ہے مجھے بیسک جائے تھا ڈیلز کے لئے تو میں نے اس لئے اس کو لیا ہے اس کے بعد آجائیں جی نیچے اپشن جو ہے انلوک کا بتا دی میں نے فائنڈ مائی ڈرون فائنڈ مائی ڈرون بیسکلی یہ اپشن ہے کہ آپ کا ڈرون اگر کہیں پلینڈ ہو جاتا ہے تو اس کو اگر آپ سٹارٹ آپ کو نظر نہیں آنا آپ سٹارٹ فلیشنگ بیپنگ اس کو اس طرح سے کلک کرتے ہیں اچھا اب ہوا یہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ڈرون جو ہے ہیٹ اپ ہونے کے وجہ سے آٹومیٹکلی اپ ہو گئے تو یہ تو میری نظر میں بڑی مطلب کہ ایک غلط چیز ہے کہ ڈرون جو ہے آٹومیٹکلی اپ ہو جاتا ہے ہیٹ اپ ہو تو یہ اب میں ہی کہہ سکتا کہ مجھے نہیں پتا کہ اب ہوا میں ہیٹ اپ ہوگا تو وہاں پہ یہ نہ ہو کہ آٹومیٹکلی بند ہو جائے چلیں اب ہم اس کو کوئل ڈان ہونے دیتے ہیں اس کے بعد جو ہے آگیا آپ کو میں سیٹنگ بتاتا ہوں بیک جاتے ہم یہیں سیٹنگ سٹارٹ کریں گے اچھا جہاں سے ہم نے سیٹنگ چھوڑی تھی وہاں پہ دوبارہ آگئے ہیں ڈرون کا میں نے دوبارہ سون کی ہے فائنڈمنٹ ڈرون کے اندر اگر آپ جائیں گے آپ کا ڈرون اگر کہیں پہ لینڈ ہو جاتا ہے آپ کو نظر نہیں آنا اس اوپشن کا اگر آپ کلک کرتے ہیں اس طرح سے یہ جو ہے اس کی لائٹیں اون اوف ہوں گی اور جو ہے اس طرح سے بیپ کرے گا اور آپ کو یہاں پہ لوکیشن بھی شو کرے گا اس کے بعد واپس آتے ہیں تو یہاں پہ اڈوانس سیفٹی سیٹنگ اس کو میں کلک کرتا ہوں یہ سگنل لوست ہو جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو پوچھ رہا ہے کہ یہ ڈرون جو ہے ایک ہی جگہ پہ کھڑا رہے مطلب کہ ہور رہے جب تک کہ یہ دوبارہ کنیک نہیں ہو جاتا مطلب کہ نیچے لائنڈ ہونا شروع ہو جائے وہیں پہ یا پھر جو ہے جہاں سے فلائے ہوا تھا وہاں پہ واپس آنا شروع ہو جائے تو میں بیسکلی جو ہے اگر ہم اس کو انڈر فلائے کر رہے ہیں تو آپ اس کو ہور پہ رکھیں اگر آپ آوڈر فلائے کر رہے ہیں تو میں یہ ہی ریکمنٹ کروں گا آپ ریٹرن ٹھوم آر ٹی ایس پہ سیٹ کریں اس کو اس کے بعد آپ کو یہ نیچے بتا رہا ہے کہ اگر ڈرون کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو امرجنسی آپ اس کو کس طرح سے اون اوف یا اس کو اوف کر سکتے ہیں اس سے موٹر امرجنسی بند کرنے کا یہ طریقہ بدایا وہ نیچے وہاپس آئے تو ہم دوسری اپشن میں جاتے ہیں کنٹرول اس کے اندر جو ہے سب سے پہلے اس کا جنر بتا رہا ہے کلیمیٹر کے اندر اس کو میں نے سیٹ کیا ہوا ہے آپ اپنے حساب سے چاہیں جو امرجنسی سیٹ کر سکتے ہیں سبجیکٹ سکیننگ اس کو میں نے اوف کیا ہوا ہے مطلب کہ کوئی سبجیکٹ نظر آئے گا یہ آٹومیٹکی اس کو ڈیٹیکٹ کرے گا اس کے بعد نیچے آجائے گیمبل کی موڈ یہ ایپی بھی موڈ ہوتا ہے اور ایک فولو موڈ ہوتا ہے فولو موڈ کے اندر ہم نورملی جو سنیمیٹک ویڈیوز بناتے ہیں یہ اس میں یوز ہوتا ہے ایپی بھی جو ہوتا ہے یہ بیسیکلی کیمرہ جو ہے جیسے جیسے درون موو ہوتا ہے اس کے ساتھ ٹلٹ ہو جاتا ہے تو یہ جو ہے ریسنگ وغیرہ میں زیادہ یوز ہوتا ہے اس کے علاوہ نیچے آجائے ایڈوانس گیمبل سیٹنگ اس کے اندر اگر ہم جائیں یہ کافی زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ اس کی سیٹنگ دی ہوئی ہے اس کے بارے میں جو ہے اگر آپ چاہتے ہیں کچھ جانا تو آپ مجھے کمنٹ کریں تو ہم ڈیٹیل میں اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں میں ایک الگ سے ویڈیو بنا دوں گا ابھی جو اس کے اندر سیٹنگ ہوئی ہے میرے لحاظ سے بلکل پرفیکٹ ہے بعض لوگ اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ کو ضرورت ہیتاب مجھے بتا دیئے گا کمنٹ میں اس کے بعد آجائے گیمبل کلیبریشن اس کو اگر ہم اس طرح سے کلک کرتے ہیں اگر ہم کلک کریں گے تو یہ آٹومیٹکلی اگر اس کی گیمبل کا اندر کوئی ایرر ہے تو یہ خود ہی ٹیون کر کے سیٹ ہو جائے گی اس کے بعد دوبارہ سے اس کے اندر آئیں گیمبل اگر آپ کی گیمبل جو ہے اگر آپ کلک کرتے ہیں تو دوبارہ سے ریسینٹر ہو جائے گی اس کے بعد نیچے ہیں ریموٹ کنٹرولر سیٹنگ اس کے اندر سٹک موڈ تو اس کے اندر ڈیفرنٹ موڈ ہوتے ہیں آپ اپنے حساب سے بھی اس کو سیٹ کر سکتے ہیں کسٹم موڈ 1 موڈ 2 موڈ 3 نورملی جو ہے ڈرون کے اندر موڈ تو یوز ہوتا ہے تو میں نے اس کو چینج نہیں کیا کیونکہ باقی جو ڈرونز ہیں میرے پاس ان کے اندر بھی میری یہی سیٹنگ ہے تو اس لیے میں نے ایک سیٹنگ لکھئی ہے آپ اپنے حساب سے اس کو چینج کر سکتے ہیں واپس آئیں اگر ہم اس کے بعد نیچے بٹن کسٹمائزیشن جو ڈرون کے اوپر بٹن لگے ہوتا ہے لیفت و رائٹ سیٹ پر یہ آپ کو بتا رہا ہے یہ ریسینٹر کرنے کے لئے گیمبل کو ایک مطبع تیپ کریں گے لیفت سیٹ پر جو بٹن ہے تو اپنے لکھتا ہے جس کو پر یہ گمبلی سینٹر ہو جائے گی اس کے بعد لینڈسکیپ یہ پورٹیٹ کرنے کے لئے آپ اس کو ڈبل کلک کریں اس کے بعد رسی کلیبریشن جب تک آپ ڈرون کو اوف نہیں کریں گے رسی کلیبریشن نہیں ہوگی اس کی رسی کی کلیبریشن کی آپ کو کبھی ضرور نہیں پڑتی اگر ضرور پڑے تو اس کے لئے آپ کو سب سے بہلے ڈرون اوف کرنا پڑے گا اس کے بعد ایڈوانس سیٹنگ اس کو اگر ہم کلک کرتے ہیں تو یہ ڈرون کی نورمل موڈ کی سیٹنگ ہے جو ابھی سیٹنگ ہوئی ہے اس کے اندر میں میں نے چینجنگ نہیں کی اگر میں چینجنگ کرنا چاہوں سینیمائٹنگ ہے سپورٹس موڈ میں تو یہاں سے آپ سیٹنگ چین کر سکتے ہیں اس کے لئے بھی اگر آپ کو ضرورت ہے آپ کمنٹ کریں میں الگ سے ویڈیو بنا دوں گا کیونکہ اس میں تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ اندر جانا پڑے گا سیٹنگ بتانے پڑے گی اس کے لئے جو ہے یہ ہمیں ضرورت نہیں ہے یہ بگنر کے لئے اگر کس کو نہیں سمجھاتی تو یہ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے repair to aircraft یہ اپشن یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ ڈرون آپ کا جو ہے کسی اوری موڈ کے ساتھ کنک کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس کے لئے اپشن دیئے ہیں یا پھر آپ اپنا ریموٹ کسی اور ڈرون کے ساتھ کنک کرنا چاہتے ہیں کہلیں کہ آپ کا ڈرون خدا نہ خواستہ کہیں پہ گھوم گیا ہے آپ کا عباس ریموٹ ہے آپ نے ڈرون نہیں ہو لیا ہے اس کے ساتھ کنک کرنا چاہتے ہیں تو یہ repair to aircraft اس کے بعد کیمرا سیٹنگ کیمرا کے اندر وہی چیزیں آگئے میں نے آپ کو پہلے بتائیں ہیں MP4 کا بھی بتا دیئے نورمل ڈیسنگ لائک اور اس کے بعد علاوہ ویڈیو سبٹیٹل سے اگر آپ اس کون کرتے ہیں تو آپ نے جس ISO shutter speed کو پر ویڈیو بنائی ہے آپ کی سکرین کے اوپر جب آپ اس کو play کریں گے ویڈیو کو تو نیچے سیٹنگ شو کرے گا اس کے بعد علاوہ اسٹرگرام بسکلی شو کرتا ہے کہ کس جناب پر لائٹ کتنی زیادہ ہے نیچے ایک graph سے بنا دیتا ہے اس option کا اگر آپ یوز کریں گے تو یہ اس طرح سے آپ کو شو ہوگا یہ شو کر رہا ہے left side پر آپ کی لائٹ بہت زیادہ ہے میں اس option کو یوز نہیں کرتا اس کے بعد علاوہ اس کے بعد علاوہ اس کے بعد علاوہ پیکنگ لیول جو ہے یہ ایک الگ option نیو دیئی ہے فوکس کے بعد میں یہ نیچے آپ پڑھ لیں گے آپ کو idea ہو جگہ اس کے بعد میں low high normal یہ highlight کر دے گا اس چیز کو اس کو آپ جو ہے فوکس کریں گے اس کے بعد علاوہ ایکسپوجر وارننگ یہ option میں ایس کرتا ہے یہ وہ ہی اسی طرح نہیں ہے اگر آپ اس کو یوز کریں گے آپ کو بتائے گا کہ یہاں پر لائٹ زیادہ ہے وہاں پر آپ کو یہ گرین گرین کر دے گا اس کے بعد علاوہ یہ جو ہے بیسکلی یوز ہوتی ہیں کہ آپ جو ہے ایک سبجیکٹ کو سینٹر میں رکھنا چاہتے ہیں جس طرح سے یہ میں نے لگائی ہوئی ہے اگر میں نے ایک سبجیکٹ کو سینٹر میں رکھنا ہے تو میں نے یہ بوکس اس لئے لگا ہے کہ اس کو میں جو ہے اگر میں اس کا روٹیٹ کر رہا ہوں یا پھر اس کی پیننگ کے ذریعے ویڈیو ایک کلپ بنا رہا ہوں تو اس کو میں ہمیشہ سینٹر والے بوکس میں رکھوں گا مجھے یہ آسانی ہوتی ہے مجھے پتہ رہا لگا جاتا ہے کہ یہ جو ہے سینٹریس کا کیا ہے اس کے بعد یہ ہوایٹ بیلنس ہوئی ہے یلو اور بلو کرنے کے لئے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں نیچے وہی سیٹنگ بتا رہا ہے انٹرلل سٹوری وغیرہ اور کارڈ کی اور اس کے علاوہ یو ایس بی موڈ جب آپ اس کو کنیکٹ کرتے ہیں تو ویڈیو کلپ آپ جلدی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اپنے موبائل میں باقی ڈرونز کے اندر یہ اوپشن نہیں دی یہ کمپیوٹر اور موبائل کے لئے اوپشن انہوں دی ہوئی ہے اس کے علاوہ جو ہے کیشے میں ڈکوڈنگ یہ مطلب کہ ویڈیو کلپ آپ کے ڈرون کے اندر بنا موبائل کے اندر بنا دیتا ہے جو کیشے کلپ ہوتے ہیں جو ممیوری کارڈ کے اندر بنا دیتا ہے میکس ویڈیو کیشے کپیسٹی یہ جب تک آپ کے موبائل کے سپیس ختم نہیں ہوگی یہ آرٹو پیس کو میں نے کیا ہوا ہے تو یہ اس کے اندر کیشے فائلت بناتا جائے گا اس کے بعد ریسیٹ کیمرہ پیرامیٹرز اس کو اگر آپ کلک کرتے ہیں تو کیمرہ کی ساری سیٹنگ دوبارہ سے جو نیو ڈرون کی ہوتی ہے اور وہ اسی طرح ہو جائے گی اس کے بعد جو ہے سیکنڈ لاس اوپشن ٹرس میشن اس کو اگر ہم کلک کرتے ہیں اس کے اندر آپ کو بتا رہا ہے live streaming platform یہ اس کے اندر ایک اوپشن دی ہوئی ہے کہ اگر آپ نے live stream کرنی ہے درون کے ذریعے تو یہ اوپشن آپ اس کے اندر جائیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گے اسی اس کا کس طرح سے اس کو connect کرنے ہوں جب آپ اس کو connect کریں گے اب آج جو ہے frequency اس کے اندر dual band کے اوپشن میں نے select کی ہوئی ہے اس لابا 2.4 & 5.8 کے اوپر بھی ہے اس کی frequency جیتنی آپ اس کی frequency جو low رکھیں گے اس کے signal strong ہوں گے میں نے یہ ہی کیا ہوا ہے کہ اس کو dual band کے اوپر ڈکھا ہوا ہے تاکہ جو ہے automatically drone کو جو ہے جو چیز ٹھیک لگے اس کے اوپر یہ automatically select ہو جائے اس کے لابا channel mode یہ auto manual پہ ہم اس کو تب use کر سکتے ہیں جب اس کو 2.4 پہ اس کو use کرتے ہیں 5.8 کے اوپر ٹیک ہے ایسے آپ اس کو 5.8 کے اوپر use کرتے ہیں تو یہ آپ کو frequency سے نیچے شو کرے گا باقی یہ نیچے signal strength تو اگر آپ کو show کر رہا ہوگا اس کے بعد جو ہے last option about about کے اندر جو ہے یہ جو ہے سب سے جو ہے first option name ہے drone کا وہ آپ change بھی کر سکتے ہیں wifi کا name جو ہے وہ بھی آپ change کر سکتے ہیں اس کے علاوہ model دیا ہو اس کے بعد aircraft firmware اس کے اپڈیٹ ہے اس کے بارے میں اگر آپ نے جاننا ہو اس کو آپ کلک کریں تو اس طرح سے یہ چیکنگ کر کے آپ کو بتا دے گا کہ drone update ہے یا نہیں اس کے بعد جو ہے اپڈیٹ اس کی آئی ہوئی آپ اس کو اپڈیٹ کریں گے یہ اپڈیٹ ہونا شروع ہو جائے گا ابھی میں اس کو اپڈیٹ نہیں کروں گا cancel بعد میں کروں گا RC firmware جو اس کے بارے میں بتا رہا ہے اس کا firmware کو کونسا ہے remote control کا fly save database اس کو آپ کلک کریں گے تو آپ کو بتا دے گا کہ اپڈیٹ آئی ہے یا نہیں اس کی fly save database ہے اس کے لئے یہ نیچے version اس کا بتا رہا ہے ہر چیز کے بارے میں بتا رہا ہے battery کا بتا رہا ہے serial number flight controller کا remote controller کا camera serial number ہر چیز کا آپ کو serial number یہاں پیش ہو کرے گا یہ پانچوں کی پانچوں کی اپشن ہے اس کے اندر جو detail کے ساتھ setting وہ ساری میں نے آپ کو بتا دی ہیں کچھ settings camera کی setting وغیرہ جو ہے پیش وغیرہ کی اس کی یہ وہ جو چیزیں ہیں rotation وہ اگر آپ detail کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو آپ نیچے کمر میں بتا سکتے ہیں میں جو ہے پھر آپ کو اس کی detail میں ایک ویڈیو بنا کے الگ سے یہاں پر upload کر دوں گا اس کے علاوہ ای تنگ میرا خیال ہے کہ آپ کو یہاں پر موجود ہر چیز کے بارے میں idea ہو گیا ہوگا کہ یہ قسط کے بارے میں ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو like کریں اور share کریں اور کوئی آپ کا سوال ہو کمنٹ میں آپ پوچھ سکتے ہیں میں جو ہے آپ کو اس کا جواب دے دوں گا اور جو ہے اگر کوئی ویڈیو کی ضرورت ہے آپ کو کسی بارے میں وہ بھی میں جو ہے پناہ کے upload کر دوں گا اور ڈرون کے حوالے سے اگر میں آپ کو recommend کروں تو میرا جو ہے recommendation یہی ہے کہ اگر جس کسی بندے نے جو ہے mini 3 pro لینا ہے اس کو میں یہی recommend کروں گا کہ وہ air to s کی طرف جائے ایک professional drone میں بھی آ جاتا ہے اس کے جو ہے کافی مطلب لحاظ سے بہتر ہے اس میں سب سے بڑا جو ہے نقصان ہے mini 3 pro میں اس کے اندر انہوں نے فین نہیں لگایا ہوا جس کے وجہ سے drone heat up ہو جاتا ہے اور automatically بند ہو جاتا ہے اس کے اندر ایک option جو ہے unique ہے portrait mode reels کے لئے صرف اس کے وجہ سے لوگ اس کو prefer کر رہے ہیں نہیں تو اس کے اندر اتنی کچھ خاص بات نہیں ہے یہ ہی ہر چیز جو ہے Mavic air to simple اور Mavic air to s ان دونوں میں ہر چیز موجود ہے سوائے portrait mode تو باقی آپ کی مرضی ہے جو آپ کو اچھا لگیا آپ وہ چیز بائے کر سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ موسیقی دیکھنے